اچھا کیا وجہ ہے کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے علماء نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں جن میں سے میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے دینی بھائیو پہلے چیز علماء نے ذکر کی ہے الجہل لا علمی پتا ہی نہ ہو والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے ایک ایسے بچے کو جس کے سامنے کبھی والدین سے متعلق کوئی آیت نہ آئی ہو کوئی حدیث نہ آئی ہو کوئی واقعہ نہ آیا ہو سیرت کے تعلق سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی سے کوئی اس کے سامنے کوئی واقعہ نہ آیا ہو تو دینی بھائیو اس بچے کے دل میں ماں باپ کی کیا عظمت بیٹھے گی وہ کیا جانے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے ماں باپ کی نفرمانی کا و بال کیا ہے ماں باپ کی خدمت کا فائدہ کیا نہیں معلوم لے گا اسے تو ایک سبب ہے جہل لوگوں نے تعلیم کا نظام جو بنا رکھا ہے بچپن سے ہی نرسری سے ہی اٹھا کر بچے کو ڈال دیا انگلیش میڈیم سے پوری بارویں تک کی پڑھائی یا اس کے آگے گریجویشن تک کی پڑھائی اس میں کہیں قرآن حدیث سے کوئی ملاقات نہیں کوئی ملاقات نہیں گھر کا نظام ایسا ہے کہ نماز کے لئے تو کوئی احتمام ہی نہیں ہے بس زیادہ زیادہ رمضان میں آ جاتے ہیں مسجد میں چھت پر ٹیریس پر شور شرابہ کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں حلقات میں جو دروس ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں کتنے بچے بیٹھتے ہیں تو جب وہ انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوگی پہلا سبب جہل لاعلمی اس کی وجہ سے پھر انہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں جو بچے دین سے جڑے ہوئے ہیں دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اوف بھی نہیں کہہ سکتے جھلک نہیں سکتے ان کے سامنے ہمیشہ عدب و احترام سے رہنا وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں جب کبھی ان کے آواز بلند ہونا چاہتی ہے تو انہیں فوراں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے کیوں ہم اوف بھی نہیں کہہ سکتے لیکن جن کے کانوں سے یہ باتیں نہ ٹکرائی ہوں جسے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو تو اس سے نافرمانی تو ہوگی شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے بہکائے بھڑکائے اس کی تو پوری کوشش لگی ہوئی ہم اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں تو ایسا نہیں کہ شیطان بھی نہیں ادا کرے گا شیطان اپنی مشن میں بہت پکا ہے بہت مخلص ہے بہکانے میں بھڑکانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے وہ اسے پڑ جائے تو دینی بھائی اس کا وعبال تو آئے گا یہ پہلی چیز دوسری چیز کہ ہمارے بچے ہمارے افعال میں اور ہمارے اقوال میں تضاد دیکھتے تضاد مطلب ابو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں امی کہتی کچھ اور ہیں کرتی کچھ اور ہیں تو وہ جب ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں ماں باپ کی باتوں کی وقعت ختم ہو جاتی بے حیثیت ہو جاتی ان کی باتیں جب ایک مرتبہ ماں باپ کی باتیں بے حیثیت ہو جائیں تو اور کن تربیت کرے گا کس کی باتیں وہ قبول کریں گے ایک باپ کہتا ہے کہ آفید جی میرے بیٹے کو سمجھائی وہ سگریٹ پینے لگا ہے اسے بارہ سال کا ہے سگریٹ پیتا ہے تمباکو کھاتا ہے مجھے ٹینشن ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو اسے کینسر نہ ہو جائے انتہائی خطرناک بیماری مادمی مبتلا ہوتا ہے ان چیزوں کے استعمال میں تو مجھے فکر ہو رہی ہے تو یہ بات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے موں میں بھی اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اچھے سے بات کر سکے خود موں میں بھرا ہوا ہے گھٹکا گوہ جو بھی کھا رہا ہے موں اس کا بھرا ہوا ہے اور شکایت کر رہا ہے جسے کی میرے بچے کو سمجھا دیتی یہ چیزیں نہ کھائیں تو یہ ہے تناقض جس چیز سے بیٹے کو روک رہے ہو بیٹا دیکھ رہا ہے میرا باپ تو اس پر مکمل کاربند ہے جس چیز سے منع کر رہے ہو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ نہیں اگر یہ بوری چیز ہوتی تو اببو کیوں کرتے تو ایسے ماحول کے اندر بچے ماں باپ کے نافرمان من جاتے ہیں اور نافرمانی کا سبب خود ماں باپ ہوتے ہیں دینی بھائیو فرق کرنا دو بیٹے ہیں تین بیٹے چار بیٹے ان میں آپ فرق کرنے لگے بڑے بیٹے کو زیادہ محبت ہے چھوٹے برجے کی طرف کوئی توجہ نہیں یا چھوٹے سے زیادہ لیڑ پیار ہے بڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں رہتی ماں باپ سب کوئی اقصہ جانتے ہیں لیکن بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ بدگمانی اسے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کم مانتے ہیں اور دوسرے والے بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں میرے بھائی کے طرف زیادہ توجہ ہے دینی بھائیو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ پھر بچے کے اندر اپنے ماں باپ کے لئے بغاوت پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ کے تعلق سے وہ جری اور ہمت والا ہو جاتا کہ جو بھی کہیں گے جو بھی حکم دیں گے مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے جب ایک مرتبہ بچے کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ آہستہ آہستہ ماں باپ کا مکمل نافرمان بن جاتا ہے دیکھیں اپنے بچوں کی نفسیات کا ان کے بدلتے فکر اور خیال کا ہم مطالعہ کریں سمجھیں کہ وہ کس طرح سے جواب دیتا ہے ہماری بات غور سے سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے ابھی مرض کنٹرول میں کرنے لائق ہے جب دیکھیں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظرانداز کرنے لگا ہے تو سیریس ہو جائیں اور اسے سمجھائیں ورنہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑھا پہ وہ آپ کی بات نہیں مانے گا یا یہ کہیے کہ بڑے ہو کر کے جب اس کی طاقت آ جائے اسے طاقت و قوت مزید اس کی طاقت و قوت بڑھ جائے گی اس کے پاس ایک ہٹا کٹا وہ نوجوان کے شکل میں آ جائے گا تو اور مشکل بڑھ جائے گی پھر ایسے حالت میں اسے کنٹرول کرنا انتہائی خطرناک ہو جائے گا دینی بھائی ایسے ہی ایک چیز یہ ہے جو ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ہمارے طرز زندگی بدل رہی ہے غیر محسوس طریقے سے ہمارا رہن سہن تبدیل ہو رہا ہے رہن سہن تبدیل کیسے ہو رہا ہے کہ دیکھیں آج آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا بچوں کو ضروری ہے اس لئے اپنے بچوں کو لے کر کہ ایسے شہر میں ایسی جگہ پر ہر آدمی رہنا چاہتا ہے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں پھر وہ آدمی بھول گیا کہ اس کے ماباپ کہا ہے اس کے ماباپ دیہات میں ہیں گاؤں میں ہیں کس مصیبت میں ہیں کس پریشانی میں ہیں آدمی اسے نہیں دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کے بھوش کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ کوشاں ہے اور اپنے ماباپ جنہوں نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا تھا اسے وہ فراموش کر رہا ہے آج آدمی بڑے دھڑڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ گاؤں میں اتنی سہولتیں کہاں ہیں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں میں ہمیشہ سے ہی ہمیشہ سے ہی شہروں کے مقابلے کم سہولتیں رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن وقت ہوتا ہے ہر کام کا ہر سہولت کے اپنانے کا ہر مشغولیت کے تیہ کرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دینی بھائیو اللہ سبحانو تعالی نے ماباب کے شکل میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد آپ آزاد ہیں ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں آپ جس طرح سے چاہیں جتنی آزادی کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں لیکن جب تک وہ باحیات ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کے شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلا چیز سے یعنی فلا چیز کے کھانے سے آئس کریم کھانے سے کھٹائی کھانے سے یا کوئی تیکھی چیز کھانے سے کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے پکی بات نہیں صرف وہ شنکہ ظاہر کر دے صرف شبہ ظاہر کر دے تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے نو مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی نہیں ہاتھ لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی اس کے پاس بھی سہولتیں تھی اس کے پاس بھی مواقع تھے اچھی سے اچھی چیزیں کھائے لیکن وہ قربانی دیتی ہے وہ قربانی دیتی ہے ایک بچے کے لئے نو مہینے قربانی دے چار مہینے قربانی دے پانچ چھ مہینے قربانی دے عدی نباجی جس کے چھے بچے سات بچے ہوں تو کئی سال ہو جاتے ہیں قربانی کے لیکن اتنے سارے بچے مل کر کے اس ایک ماں باپ کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار نہیں رہتے یہ بہت بڑی بے وفائی ہے والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے یہ ایسا گناہ ہے ایک تو ظلم ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ایسا ہی ماں باپ کے نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا خیال نہ رکھنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے تو دینی بھائیو ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلے نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے باپاپ ہم سے بچھڑ جائے یا ہمارے ماں باپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے در سے کراہیں اور ہم ایسی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں ایسی زندگی الودہ کہہ دیں ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی رہے جہاں ان کو سکون ہو جہاں ان کو آرام ہو اور بلا شبہ صلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی خوشعال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماں باپ کے آرام کے لئے جیسے ماں باپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے آرام کے لئے فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کے خاطر تو دینی بھائیو ایک سبب یہ بھی ہے اسی طریقے سے بچوں کے نافرمان بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بساوقات پیرنٹس سے والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھائیوں پر ان کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ایک جیسے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں بچوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ایک اچھا بچہ جو پوری سچائی کے ساتھ رہتا ہے پورے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اچھے برتاؤ کرتا ہے اس کے حوصلہ افضائی ہونی چاہیے تاکہ اس میں وہ خوبیاں باقی رہیں اور ان خوبیوں کو وہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے مجھے خوبیاں دی تو مجھے اسے بڑھانا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے جو لوگ سارے بچوں کے ساتھ بلکل ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں ایک جیسا برتاؤ یہ کہ ان کی نظر میں جو برا ہے جو برے کام کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے بھی کچھ نہیں کہتے ایسے لوگ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور پھر بچے کی صحیح موقع پر اگر حصلہ افضائی نہ کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان کے نرغے میں چلے جاتا ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالی کسی کو بچا لے تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں یا یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے خدمت نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بچے